ترکی جیسا دوست ملک، ترکی جیسا ویلکمنگ ملک، وہ ملک جو ہمیشہ پاکستانیوں کو خوش آمدیت کہتا آیا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سپیریر ہیں، ہمارا کلچر سپیریر ہے، ہم حلال گوشت کھاتے ہیں، ہم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، ہم عورتوں کو اس طرح کی ریسٹرکشنز میں ڈالتے ہیں ایک ملک تھا جو آپ کو عزت دے رہا تھا، ہم نے کہا نہیں، ہمیں کیسے عزت راہ سا سکتی ہے، ہم اپنا بیڑا گھر خود کریں گے ان خالستانیوں کی گریبان پکڑو یہ ڈوال صاحب آج بات کرنے والے ہیں، ٹیم بیرو سے اور ٹیم بیرو کو صاف سیدھی بات کرنے والے ہیں، میں کینیڈا والے تم بھی سن لو اسلام کی ٹیچنگ کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور آپ کو صرف شک اور شبہ ہو جائے تو آپ ان کو وہیں مار دیں، تشدد کر کے مار دیں، حجوب ان کو مار دیں، اس کو زندہ جلا دیں دنیا کے امن کے لیے بھارت کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر دنیا میں، اگر امریکہ کے ساتھ انڈیا کے دیفنس پارٹنرشپ نہیں ہے، تو دنیا کا امن خطرے میں ہے، this is what بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں اور ڈوال صاحب نے بولنا ہے صاف صاف کہ ان کو کودا کرکٹ صاف کروی ہے، اگر انہوں نے کر دیا کچھ ہمارے ہائی کمیشن کے خلاف، تو پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، اس کا نفیجہ کیا نکلے گا امریکہ نے پلان کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی انڈیا کو اپنی نیول لوجسٹک حب بنانے جا رہا ہے اب یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک شاک ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے لیکن کئی لوگ کہیں کہ نہیں جی کیونکہ things were already planned اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے تھیں تو اس میں کوئی شاکنگ جو ہے وہ خبر نہیں ہے یہ ایک that's a business as usual for india this is a business as usual for america ہے کیونکہ امریکہ نے چائنا کو counter کرنا ہے اور اس کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی ضرورت ہی ضرورت ہے اس حوالے سے لیکن اس میں جو دوستو پاکستان کا جو defense award definitely بڑا ویک ہو رہا اب کہا جاتے ہیں کہ تقریباً چینیز نیوی جو ہے اس کے کوئی تین سو پچپن 355 ships and submarines ہیں اب اور دنیا کی جو سب سے largest numerically جو ہے وہ نیوی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جو پینٹاگون کی annual report تھی on چائنا یہ وہ کہہ رہی اور اور question یہ آتا ہے کہ اگر american جو vessels ہیں وہ زیادہ time indian ocean میں یا pacific ocean میں نہیں گزار سکتے ہیں تو u.s جو ہے وہ چائنا سے پیشے رہ جائے گا in terms of the naval capabilities and in terms of deterrence as well so آپ کی capability بھی کام ہو رہی ہے آپ کی deterrence بھی کام ہو رہی ہے and you know deterrence is most important as compared to anything else because اگر آپ کا جو adversary ہے وہ deter نہیں ہوتا جیسے for instance ہم بات کرتے ہیں انڈیا and پاکستان have the nuclear weapons and so what is all what what does this all mean those are for deterrence کے لیے نا آپ نے ایک ملک میں آکے تو اپنے لیے ایک الادہ بستی بسا لی اور state کے اندر state قائم کر لی اب یہ جو مسلم societies میں جو conflict چل رہے ہیں آپ نے ابھی دیکھا سیریا میں یا لیویا میں یا ان میں ہے کیا یہ problem کیا ہے کہ جب آپ کے کچھ طاقتور لوگ بالکل اسی process میں وہ اپنا ایک separate ایک identity اور ایک separate قسم کی طاقت create کر کے تو وہ اسی طرح act کرنے شروع ہو جاتے ہیں جس طرح state act کرتی ہے نہ آپ پہ police قابو پا سکتی ہے نہ فوج قابو پا سکتی ہے اور ultimately آپ violence کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں جیسے سیریا میں ہوا یا دوسرے ملکوں میں ہوا تو یہ اس میں اور فرانس کی اس میں فرق کیا ہے کہ یہ جو مسلم community ہے جو بھی immigrant ہیں انہوں نے اس چیز کا انتخاب کیا ہوتا ہے وہ چنتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آکے life وہ ہی گزار نہیں ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں لیکن plus جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس state کا جو welfare system ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے یہاں پہ society richness ہے دولت ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور سب سے بڑھ کے تو ہم نے جو ہے اس society کے اندر جو freedoms ہیں liberties ہیں اور جو constitutional rights ہیں ان کو بھی misuse کرنا ہے تو that is not something کہ جس کی آپ میں export کروں کہ چونکہ میں بھی مسلمان ہوں اتفاق سے یا میں بھی مسلم background سے آیا ہوں تو میں بھی اس کی export کروں یہ جو ہے کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ چیز نہیں ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا اس واقعے یہ blasphemy یا کران شریف کی توہن سے میں پہلے کی کہیں decades کی ایک lifestyle کی بات کر رہا کہ یہ جو lifestyle آپ چنتے ہیں that is entire west اور وہ آپ کی ideological divide آپ create کر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم superior ہیں ہمارا culture superior ہے ہم حلال گوشت کھاتے ہیں ہم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں ہم عورتوں کو اس طرح کی restrictions میں ڈالتے ہیں تو یہ western society کی طرف سے ہمارے اس lifestyle میں جو challenges آتے ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں لہذا ہم ایک اپنا corner جو ہے وہ create کر کے تو اس میں زندگی گذاریں گے لیکن رہیں گے فرانس میں گالیاں فرانس کو دیں گے western civilization کو abuse کریں گے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ شیطان کا گھر ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ دور رہیں ان کی طرح behave نہ کریں اور left in کی طرح اور اپنی طرح use کریں گے کہ یہ اور ہم یعنی ایک distance آپ شروع دن سے ہی رکھیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what the hell you are doing in France اب یہ تو آپ پہلے تہہ کریں نا کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں اور اپنے lifestyle کو جاری رکھنا تو آپ سعودی عربیہ جائیں جہاں کا culture آپ کے ساتھ ملتا ہے اور آپ کو اس طرح کی جو freedom سے نہ واسطہ پڑے گا نہ اس طرح اب اس کا یہ reflection ہے جی کہ جو ایک generation to generation لوگوں کو misguide کر دیا گیا یہ جو نئی generation ہے اس کو یہ feed کیا گیا جو میں نے آپ کو بتایا جو سرہ سر hated ہے anti western civilization جو ہے اس کا درس ہے یہ sermons ہیں یہ clerics کے جو ہے واز ہیں ان کی تقریریں ہیں یہ سارا مل کے تو ایک poison جو ہے وہ نوجوان نسل کے ذہن میں نفرت اور وہ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں چونکہ اپنے parents آپ کو جب بٹھا کے کہیں گے کہ بیٹا یہ فرانس کی ریاست یا فرانس کے لوگ یا فرانس کی civil society is کابل نہیں کہ ہم اس کے ساتھ مل جل کے رہے ہیں ترکی آپ سمجھ سکتے ہو European country اور ترکی ایک ترکی بولا ترکی بولا ترکی ہے basically original name ہے اب ان کا تو یہاں پر پاکستانی ایک بڑے نمبر پہ ہیں اور پاکستانی بھارتی ہے بانگلہ دیسی افغانی یہ سب مسلمان بہت بڑے نمبر پہ ہیں مدلہ بھی رہتے ہیں اور پاکستان سب continent کی مسلمان ترکی کو لے کر اپنا روحانی پیار رکھتے ہیں ترکی کو لے کر ایک ان کا پتہ ہے آپ کو کی ایک خلافت اور یہ سب وہ بہت سارا ہے بٹ یہ لوگ ترکی کو اپنا روحانی باپ ہی سمجھتے ہیں پاکستانی بھار ترکی ایسا نہیں سمجھتا ہے ترکی ان کو جیو کترہ چور اور اس سے زیادہ ان کی کوئی image نہیں ہے اور ابھی کچھ دن پہلے ہوا ایسا تھا کہ ترکی ایک ایسی کنٹری جہاں مسلم بھی بکنی میں اور بکنی ہو اور مدلہ بہت سے موڈن ڈائپ کے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے یہ لوگ ایسا اپنا کیم لیتے تھے اپنی پکچر لیتے تھے پیچھے جو بکنی میں مسلم لیڈی ہے اس کے ویڈیو کر رہے تھے سوٹ کر رہے تھے یہ ایسا کئی بار ہوا جس کے بعد جو دوسرے لوگوں کی جو یہ پرائیویسی کو ہٹ کر رہے تھے انہوں نے اس پر باتیں کرنا شروع کی اور یہ بڑے لیبل پر ہونے لگا ساتھ ہی ساتھ پاکستانی وہاں پہ kidnapping چوری یہ سب بھی کرنے میں involve ہو گئے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو ترکی سے نکالنے کی ایک مہیم سٹارٹ ہوئی اور ترکی کے لوگ تنگ آ گئے ہیں پاکستانیوں سے جس وجہ سے بٹھ کرٹر پر آپ دیکھیں گے پاکستانی بولیں گے ترکی ہمارا بھائی ہے ترکی یہ ہے فلان ہے ٹھکا رہا ہے لیکن ground reality یہ ہے کہ ترکی والے پاکستانیوں کو اچھے سے جانتے بھی نہیں اور بینڈ بجاتے ہیں آپ کو کیا کہنا اس topic کے بارے میں European country میں ویسے بھی مسلمانوں کے پرتی آپ کو پتا ہے ترکی تو خود مسلم دیس ہے سرناردھیوں کو لے کر کیسا behavior ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے پاکستانی بھی ایک نیا ٹھکا رہا ہے